آپ کی پیرنگ آپ کو ساری زندگی کما کے دے گی ہم کون سی پیرنگ لگائیں جس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ایسی پیرنگ بتا رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہمارے چینل کو لائک کریں اسلام علیکم دوستو آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست رانہ جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے نظرم آج ہم بات کریں گے کہ ہم کون سی پیرنگ لگائیں جس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے نظرم میرے بہت دوستوں کا کمنٹس آیا ہے کہ ہمیں بتائیے رانہ صاحب کہ ہم کون سی پیرنگ لگائیں جس سے ہمیں زیادہ ہم پیسے کما سکتے ہیں نظرم آج میں جو آپ کو میں پیرنگ بتانے والا ہوں الحمدللہ الحمدللہ آپ پیرنگ لگائیں آپ کی پیرنگ آپ کو ساری زندگی کما کے دے گی بات سگور سے سنیے گا ساری زندگی کما کے دے گی ایسی پیرنگ بتا رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات اچھی لگتی ہے تو ہمارا برپور ہونسلہ افضائی کیجئے گا نظرم سب سے پہلے ہم یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کے اندر ہے البائنو ریڈ آئیز البائنو بلیک آئیز دونوں کی مارکیٹ بڑی اچھی جا رہی ہے مارکیٹ جب اچھی جا رہی ہے تو مارکیٹ کے حساب سے ہمیں چلنا چاہیے جتنے میرے نیو فینسیر ہیں نیو بریڈر بھائی اس لائن کے اندر آ رہے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ ایسے ایسے اچھی اچھی آپ کے پاس بھی بریڈ آئے گی بات کریں جتنے ہمارے بھائی نئے آئے ہیں وہ انہیں چاہیے کہ البائنو ریڈ آئیز البائنو بلیک آئیز دونوں کا کاروبار کریں ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہی آپ کو فائدہ ہے اچھا جی میں اب دیر نہیں کرتا جلدی سے آپ کو پیرنگ بتاتا ہوں کہ آپ نے پیرنگ کیا کرنی ہے اچھا اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ البائنو کا بزار جاتے ہیں یہ کہ سپلیٹ ہے جی سپلیٹ اینو ہے سپلیٹ اینو ہے اچھا مارکیٹ میں اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ سپلیٹ اینو ہے یہ سپلیٹ اینو ہے کیا یہ کس چیز کا سپلیٹ ہے اور سپلیٹ کہتے کسے ہیں نظر اگر ہم ریڈ ٹو ریڈ لگائیں گے پیرنگ تو اس میں سے ہمیں جو چکس ملتے ہیں اس میں سے بہت مسئلے مسائل آتے ہیں کیونکہ یہ البائنو ریڈ آئیز کی بلیڈ لائن ہے بہت زیادہ ویک ہے اور ویک بلیڈ لائن ہونے کی وجہ سے اس کے جتنے چکس آتے ہیں کچھ موٹیلٹی ریٹنگ کا زیادہ ہو جاتے ہیں اور کچھ چکس تھوڑے سے بڑے ہو کے وہ مر جاتے ہیں اچھا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی رانہ صاحب ہم کیا کام کرے کہ ہم البائنو ریڈ آئیز پڑیوز بھی کریں ہمارے پاس البائنو ریڈ آئیز پڑیوز بھی ہو اور ہمیں کوئی ٹینشن بھی نہ آئی نظر بتانے لگا ہوں آپ کو پیرنگ نوٹ فرمالیں سب سے پہلے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس طرح پیر کو غور سے دیکھئے گا دیکھ لیا جی اس کے اندر اب آپ نے کرنا کیا اسے دیکھ لیا ہے اب البائنو ریڈ آئیز کا آپ نے لینا جی میل لے لیں فی میل لے لیں کوئی ٹینشن نہیں ہے میل لے لیں فی میل لے لیں اس کے ساتھ آپ نے بلیک آئیز کی سمجھ لے کہ آپ نے میل لے لیا اب ریڈ آئیز کا آپ کے پاس میل آ گیا آپ کے پاس جو فی میل آئے گی وہ آئے گی بلیک آئیز کی جب آپ نظر اسے پیر کریں گے تو اس کی اندر سے جو چکس نکلیں گے کچھ نکلیں گے ریڈ آئیس ایک آدھا نکل سکتا ہے ریڈ آئیس بقایہ صاحب کے سارے بچے آپ کے پاس آئیں گے بلیک آئیس جو بلیک آئیس آپ کے بچے آئیں گے ناظرین وہ سپلیٹ ہے وہ سپلیٹ انہوں ہیں اب ان کی آگے نیکسٹ ایر آپ کے ان کی جب پیرنگ کریں گے اسے آپ ان پٹھوں کو لے کے جب پیرنگ کریں گے ریڈ آئیس کے ساتھ لگائیں گے آپ کے پاس سارے بچے ریڈ آئیس کے ریڈ آئیس نکلیں گے آپ کے پاس جتنے بچے آئیں گے سارے ریڈ آئیس آئیں گے اور آپ کا پیر ہوں گے بلیک آئیس مگر سپلیٹ ہوں گے انہوں کے انہوں کے سپلیٹ ہوں گے اس لیے آپ کے پاس جتنے بچے آئیں گے وہ سارے کے سارے ریڈ آئیس آئیں گے اچھا وہ ان سے آپ بریڈ لیتے جائیں اس سے موٹیلٹی ریٹ کم ہو جائے گا ریشو زیرو آ جائے گی اور آپ کے پاس زیادہ بریڈ آئے گی ناظرین اس سے ہی آپ ایک سمجھ لیں ایک دس جوڑے لگا کے نا اس کے بیس بھی کر سکتے ہیں اس کے تیس چالیس پچاس آپ جتنے جوڑے کرنا چاہیں آپ اس کے اندر سے کر سکتے ہیں اگر میری بات کی کچھ سمجھ آئے اگر کسی بات بھائی نے اور کوئی بات پوچھنی ہو تو کمٹس بوکس حاضر ہے جی رانہ بھائی آپ کو جواب ہر چیز کا دیں گے اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں جی اب بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے نیکسٹ ویڈیو ہماری آ رہی ہے فیڈ کے اوپر کہ برٹس جب ایگ لے کے لیے ہم انہیں لگا ہم لگاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک ماہ ہو گیا ہے اور ہمارے پیرٹ نے بریڈ ہی نہیں کی آنازم جلدی آپ اس کے لیے پیاری سی اچھی سی ویڈیو لے کے آئیں گے اور آپ کو فیڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ انہیں فیڈ کیسے روک سکتے ہیں اور فیڈ کا علاج بتائیں گے فوری آپ ان برٹس سے جلدی سے جلدی بریڈ لے سکتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندگی